بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نیا بیانی اور شور مچایا گیا توشا خانہ کے تحائف کے متعلق اور عمران خان کے خلاف کیونکہ کوئی کیس نہیں مل رہا تھا اس وجہ سے توشا خانہ کی اوپر پاکستان کے چند مقصود صافیوں کے ذریعے سے پورا پروپیگنڈا کروایا گیا اور پورے پورے گھنٹے کے شوز کروایا گیا اور عمران خان کی ایک گڑی جس کے اوپر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا ہوا تھا جو کہ عمران خان نے خرید دی تھی اس کے متعلق شازیب خان زیادہ چیک چیک کر جو ہے وہ پورے گھنٹے کا پروگرام کرتا رہا لیکن اب جو ہے وہ توشا خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ ریکارڈ پبلک کیا جائے اس کے بعد حکومت نے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب مجبورا یہ ریکارڈ پبلک کر دیا ہے یہ جو ریکارڈ ہے اس میں بات واضح پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی سابق وزراء آزم تھے صرف وزراء آزم نہیں بلکہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے جو لوگ جو ہے وہ چاہے وفاقی کبینہ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ تہائف ملتے ہیں یہ جو تفصیلہ سامنے آئی ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ توشہ خانہ سے کس نے کتنے کتنے تہائف لیے ہیں لیکن ملک کا سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے عمران خان کی ایک گڑی بنائی ہوئی ہے تو سرکاری ویب سائٹ کیو پر جو ہے وہ یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کیا گیا ہے جو کہ دوہزار دو سے دوہزار تیس یعنی کہ اکیس سالوں کا ریکارڈ ہے اور چار سو چھاسٹھ صفات پر مجتمع یہ ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کیا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب کی بات کریں تو اس ریکارڈ کے مطابق دوہزار چار میں جنرل پرویز مشرف کو ملنے والے تہائف کی مالیت 65 لاکھ روپے سے زائد ظاہر کی گئی دوہزار پانچ میں جنرل پرویز مشرف کو ایک گڑی ملی جس کی جو قیمت ہے وہ پانچ لاکھ روپے بتائی گئی اس کے علاوہ سابق صدر کو مختلف حقات میں درجنوں قیمتی گڑیاں اور جیوری باکس ملے جو انہوں نے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے رکھ لئے تھے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم شوکت عزیز جو ہے ان کے حوالے سے اس ریکارڈ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام وزیراعظموں میں سے سب سے زیادہ جو توشہ خانہ کے تہائف ہیں وہ شوکت عزیز نے رکھے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار کے قریب جو ہے وہ تہائف شوکت عزیز نے رکھے جس میں گڑیاں بھی تھی بہت سارا سمان تھا جو کہ شوکت عزیز جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے اس کے علاوہ اگر ہم آصف علی زرداری کی بات کریں تو اس سے ریکارڈ کے مطابق دو دسمبر دو ہزار آٹھ کو سابق صدر آصف علی زرداری نے پانچ لاکھ مالیت کی گڑی ادائیگی کر کے خود رکھ لی جبکہ چھبیس جنوری دو ہزار نو کو سابق صدر نے دو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ان کو جو ملی تھی جن کی جو مالیت تھے وہ پانچ کروڑ اٹھتر لاکھ اور دو کروڑ تہتر لاکھ روپے تھی جبکہ ایک ٹیوٹا لیکسس بھی ملی تھی جس کی مالیت پانچ کروڑ روپے تھی آصف علی زرداری نے اس ریکارڈ کے مطابق تینوں گاڑیاں دو کروڑ دو لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کر کے خود رکھ لی یعنی کہ اصل جو کیس بنتا ہے توشا خانہ کا وہ آصف علی زرداری پہ بنتا ہے اور نواز شریف پہ بنتا ہے کیونکہ توشا خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ لے سکتے ہیں سوائے گاڑیوں کے اگر باقی چیزیں آپ لیتے ہیں رقم ادا کر کے تو یہ لیگل ہے کسی بھی مزیراعظم کے لیے لیگل ہے لیکن گاڑی نہیں لی جا سکتی لیکن آصف علی زرداری نے گاڑی لی ہوئی ہے کیا الیکشن کمیشن کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن ان کا سارا فوکس عمران خان کی ایک گڑی کے اوپر ہے جو کہ توفہ تھا اور عمران خان نے قیمت ادا کر کے لی تھی جبکہ اس ریکارڈ کے مطابق جو سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی تھے انہوں نے بھی توشا خانہ سے بہت سارے تھائف لیے نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی فیملی نے ان کے بیٹوں نے توشا خانہ سے تھائف لیے یہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریکارڈ کے مطابق یوسف رضا گلانی کے بائی باپی بیٹے بیٹی بانجے مہمانوں اور ان کے ڈاکٹرز نے بھی توفے میں ملنے والی گڑیاں رکھ لی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کے والے صاحب کی یعنی کہ انواز شریف کی تو اس ریکارڈ کے مطابق انواز شریف نے ویسے تو تقریباً پجتر کے قریب جو ہے وہ گفت رکھے ہیں وہ ٹوٹل کوئی مالیت تقریباً پنتالیس لاکھ روپیہ پجتر توفوں کی ادا کی ہے یعنی کہ پچیس پسند عمران خان نے اس کی ادایگی کی تھی اس ریکارڈ کے مطابق انواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار ملی تھی توفے میں جس کی کل مالیت جو تھی باتالیس لاکھ پچپن ہزار نو سو انیس روپے لگائی گئی تھی جبکہ بیس اپریل دوزار آٹھ کو سابق وزیراعظم انواز شریف نے توفے میں ملنے والی مرسیڈیز کار کو چھ لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے دے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے علاوہ یہ آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو کہ نواز شریف نے ان کی بیٹی نے ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ رکھی ہیں یہ آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی جو مرہومہ بیگم تھی کلسوم نواز انہوں نے ایک ڈریسلٹ اور ایک نیکلز اور ایرنگ جو تھی وہ بھی رکھی جس کی جو کل مالیت تھی وہ تقریباً چھے کروڑ روپے کے قریب بنتی تھی تو انہوں نے ایک کروڑ جو ہے وہ روپیہ دے کر وہ جو ہے وہ تمام جو توفے تو وہ اپنے پاس رکھ لیے تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی توفہ رکھتے ہیں قیمت ادا کر کے تو وہ لیگل ہے لیکن اگر عمران خان رکھتا ہے تو وہ اللیگل ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں شاہد کھکان عباسی کے اوپر تو اس ریکارڈ کے مطابق سال 2018 میں شاہد کھکان عباسی کو دو کروڑ پچاس لاکھ مالیت کی رولیکس گھڑی توفے میں ملی جبکہ اپرل 2018 میں شاہد کھکان عباسی کے بیٹے عبداللہ عباسی کو پچپل لاکھ روپے مالیت کی گھڑی ملی اور موبائل فون جن کی قیمت اقریباً ایک لاکھ روپے آتی تو تقریباً دس ہزار روپے جمع کروا کے انہوں نے توشہ خانہ سے وہ تمام دھائف لیے ہیں چلی اگر کوئی گھڑی ملتی ہے کوئی اور نیاب چیز ملتی ہے تو الگ چیز ہے لیکن موبائل فون وہ تو آپ کو مارکٹ سے مل سکتا ہے تو موبائل فون بھی انہوں نے نہیں چھوڑے جو کہ آج ٹیلویجن پہ آکھ عمران خان کی گھڑی پہ باتیں کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ شباز شریف کی یہ تصویر دیکھیں اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھڑی ہے جو کہ 13 مائے 2017 کو ان کو ملی ہے جو کہ شباز شریف نے رکھی ہے یہ گھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لگائی بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس خاتون کو آپ جانتے ہوں گے جو کہ ٹیلویجن کے اوپر آ کر جو ہے اس کا کام صرف عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنا ہے اسی کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے یہ خاتون جو ہے توشہ خانہ سے خود جو ہے وہ گھڑی لے چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جو کہ مریم اورنگزیب نے توشہ خانہ سے لی ہے اس کے علاوہ مریم نواز نے جو ہے وہ توشہ خانہ سے گھڑی لی ہوئی ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز اگر ان کے لیے جائز ہوتا ہے عمران خان کے لیے کیسے نہ جائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے گھڑی لے کر وہ آگے بیچ دی تو بھائی میرے یہاں پر چار سو چھہ سٹھ صفات کی اوپر مشتمل یہ سارے تحائف کی ڈیٹیل ہیں تقریباً تین ہزار کے قریب یہ توفے بنتے ہیں اگر عمران خان نے وہ گھڑی بیچ دی تو وہ قانونی طور پر جائز تھا لیگل تھا کیونکہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس یہ تحائف گئے ہیں تو کیا یہ آج وہ تمام تحائف جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ وہ تمام تحائف شو کروائیں تو ان سے نہیں ہوں گے ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ آگے سیل کر دی ہوں گے اور کچھ لوگوں نے آگے توفے میں دے دی ہوں گے تو اس طریقے سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا قوم سے معافی مانگنی چاہیے یہ شازیب خان زیادہ جیسے جو لفافیں ہیں انہوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا آج جو ہے وہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تمام حقائق سامنے آگے کہ کون اصل میں چور تھا جن لوگوں کے اوپر ریفرنس بننا چاہیے توشہ خانہ کا جو کہ گاڑیاں لے چکے ہیں توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی جا سکتی لیکن انہوں نے لی ہے تو ان کے اوپر نیاب کاروائی کیوں نہیں کرتا یا الیکشن کمیشن کیوں کاروائی نہیں کرتا ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تا کسی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ